اسلام علیکم سرونٹس ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا کوششن نمبر فور سوال کریں گے جو کہ آپ کا موس امپورنٹ کوششن ہے کہ آپ نے کسی نمبر کو نمبر لائن کے اوپر کس طرح سے ریپیزنٹ کرنا ہوتے تو سارٹ کرتے ہیں تو جی بیٹا آپ کو جو کوششن فور کا فرس پارٹ گیون ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹو آور آپ نے اس نمبر کو یہ جو آپ کی فریکشن ہے اس کو آپ نے ریپیزنٹ کرنا ہے آن نمبر لائن تو کس طرح کریں گے آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے چیز کرنی ہے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں بٹا ٹو کو آپ تھری کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈیسیمل فارم میں اس کا آنسر آئے گا وہ آئے گا زیرو پوائنٹ سکس یہ آپ نے کرنا ہے کلکولیٹر سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی ڈیسیمل فارم کرنے کے لیے اب یہ ہمارے پاس ہوتی ہے نمبر اس کو بولتے ہیں نمبر لائن ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس بلکل درمیان میں ہوتا ہے او یعنی کہ او سے مراد آپ کا زیرو پوائنٹ ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اوریجن جس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ہمارے پاس زیرو ہے اب رائیڈ سائر پہ آپ کے پاس زیرو کے تمام آپ کے آئیں گے پوزیٹیو نمبر اور لیپٹ سائر پہ آپ کے پاس سارے کی سارے جو numbers آئیں گے they are negative ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ numbers کو plot کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ on the right side آپ کے پاس جو zero ہے ادھر آپ کے پاس اس کے آئیں گے number plus میں zero کے بعد یہاں پہ one بٹا یہاں پہ آپ two کہہ لیں اور یہاں پہ three four five and up to seven یہ جو آپ کے پاس arrow ہے یہ show کرتا ہے کہ آپ کی جو number line ہے اس کے اوپر number ابھی stop نہیں ہوئے یہ continuous way میں infinite way میں آگے مسلسل move کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب بلکل آپ نے بیٹا ایسے ہی zero کے left side پہ آپ نے جو number لینے ہیں they will be negative تو آپ نے اب ادھر کیا لینے ہیں ادھر بیٹا آپ جو numbers لیں گے وہ negative ہوں گے minus one اور یہاں پہ آئے گا minus two یہاں پہ بیٹا آئے گا minus three up to so on ٹھیک ہے یہ آگے move کرتے جائیں گے up to so on سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بیٹا جو ہم نے fraction given ہے ہمیں given ہے اس کی decimal form آئی ہے وہ آئی ہے zero point six six اوکے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب بیٹا آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو decimal form سے پہلے جو number ہے decimal سے پہلے جو آپ کا whole number ہے یہاں پہ zero ہے تو بیٹا آپ کا یہ fraction آئے گا یہ zero اور اس کی right side پہ جو one ہے اس کے between آئے گی یعنی کہ ہمارے پاس zero کہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس answer ہے zero تو آپ نے locate کرنا ہے کہ number line کی اوپر zero کہاں پہ تو zero تو ہوتا ہے origin کی اوپر تو آپ کا zero یہاں پہ ہے تو بیٹا اب آپ نے کرنا ہے کہ اس سے ایک بڑا number کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے zero کے بعد اس کا whole number بنتا ہے اس سے بڑا وہ one ہے اب بیٹا آپ نے zero اور one کے between اس number کو locate کرنا ہے اس number کو represent کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ fraction form میں ہے اب بیٹا آپ نے کرنا ہے کہ اب آپ نے جو آپ کو fraction given ہے یہ decimal form نے ہمیں جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کا number کن دو numbers کے between آئے گا وہ کیسے آپ نے locate کرنا ہے کیسے آپ نے judge کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا decimal سے پہلے جو آپ کا whole number ہے یہاں پہ zero ہے تو آپ zero کو یہاں پہ locate کریں zero آپ کو یہاں پہ اب اس سے ایک بڑا number use کریں چوز کریں ٹھیک ہے تو وہ بندہ ہے one تو آپ کا zero اور one کے between آپ کا یہ جو fraction ہے اس کو ہم represent کریں گے تو بیٹا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے fraction کے اوپر واپس آ جانا ہے یہ جو آپ کی fraction ہے اب آپ نے سارا کام اس سے کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو fraction ہے آپ کی جو fraction ہے اس کا denominator کیا ہے three ہے بیٹا یہاں پہ تو آپ نے جو ہمارا area ہے جہاں پہ ہم نے number کو locate کرنا ہے جو ہمارا interval ہے اب آپ نے اس کے three parts کر لینا ہے three parts کیوں کرنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو fraction ہے اس کا denominator three ہے تو آپ کے پاس fraction کے نیچے جو بھی number ہوگا آپ نے اتنے اس interval کے parts کر لینا ہے تو بیٹا یہاں پہ three ہے تو ہم یہاں پہ three parts کر لیں گی تو یہاں بیٹا آپ نے اس interval کے small small equal three parts کرنے ٹھیک ہے تو equal three parts ہم کرتے ہیں one first part یہ second part یہ اور یہ third part ہم نے بیٹا یہ تین part کر دی بیٹا آپ نے بڑے دہان سے چیز دیکھنی ہے میں نے اس کو یہاں بڑا کر کے آپ کو وین دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ سمال نہ لگے یہ ہم مال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ zero ہے اور یہ one ہے آپ نے یہ سارا کام ادھر ہی کرنا ہے بکوز میں جب سمجھانے کے لیے آپ کو یہ interval ہمیں بائی نکال لیا ہے سمجھانے کے لیے تو بیٹا آپ نے اس interval کے total three parts کرنے ہیں تو مال لیا ہمارے پاس یہ first part بنتا ہے یہ second اور یہ third first second اور third آپ نے three parts کرنے تو بیٹا آپ نے two lines in between this interval لگانی ہے تو آپ کے three parts بن جائیں گے اب بیٹا ہمارے پاس یہ three parts ہے one two and three okay اب بیٹا آپ نے کرنا گیا اب آپ نے جو fraction line کے اوپر number جو آپ کا numerator ہے which is two تو آپ نے اب second part ہے جو second آپ کی line ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے تو بیٹا آپ کی second line کیا بنتی ہے first اور یہ second بیٹا آپ کا یہ جو point یہ جو آپ کا جگہ بنے گی یہ جو آپ کی line بنے گی اس point کے اوپر آپ کا یہ fraction کو کرے گا represent کیونکہ آپ کی پاس کیا ہے two over three تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ two over three تو اب آپ نے یہی کام یہاں پہ کرنا ہے تو بیٹا کیا کریں گے آپ کی جو second line ہے one اور two آپ نے اس کو چوز کرنا ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس کیا بنتی ہے یہ بیٹا ہمارے پاس یہ آپ مال لے یہ ہمارا point بنتا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ شو کر دیں کہ اس طرح اوپر ایرو دکھا کی اس کو ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے two over three اس طرح سے بیٹا آپ نے number line کی اوپر کسی بھی number کو locate کرنا ہوگا represent کرنا ہوگا تو یہ تا first part اب اس کا جو second part ہے بیٹا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو جی بیٹا اب اس کا جو second part ہے وہ ہمیں جو given ہے which is minus four over five ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے پہلی چیز جو کرنا ہے سیم آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کی decimal decimal form بنا لی لی ہے تو وہ بیٹا کیا بنیں گی آپ اس کی جب decimal form لکھیں گے minus four over five بیٹا equal آئے گا کس کے zero point eight کے یہاں پہ sign minus کا ہے تو یہاں بھی بیٹا آپ نے sign لگانا ہے minus کا minus zero point eight ٹھیک ہے اب again دیکھیں ہمارے پاس decimal form سے first پہ number ہے جو whole number یہاں پہ ہے وہ ہے بیٹا zero تو بیٹا آپ نے zero والا interval ہی choose کرنا ہے بٹ فرق اس بات کیا ہے کہ یہاں پہ sign اب negative کا آ گیا تو بیٹا اب آپ نے zero سے negative side میں move کرنا ہے تو آپ کا جو interval بنے گا zero سے اس side پہ آپ کا جو next number ہے وہ ہے minus one بیٹا اب آپ کا جو interval ہوگا جو آپ کا جس میں آپ کو یہ fraction آئے گی یہ point آئے گا وہ آپ کا zero اور one یہ والا پارٹ ہوگا اس میں بیٹا آپ نے اس fraction کو locate کرنا ہے تو بیٹا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے again آپ کی جو interval آپ نے ڈھونڈا ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو fraction ہے اس کا denominator کیا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ five ہے تو بیٹا یہاں پہ آپ کیا کریں آپ نے اس part کے اس interval کے اب five parts بنانے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا ہمارے پاس بنیں گے یہاں پہ آپ اس کے یعنی کہ پانچ آپ نے parts بنانے ہیں تو آپ کو line four لگانی پڑے گی تو آپ کی automatically by default پانچ part بن جائیں گے وہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ first line یہ مالے second اور یہ third اور یہ four تو یہ مالیا ہمارے total پانچ parts بن گئے ٹھیک ہے کس طرح میں آپ count کر سکتے ہیں یہاں سے یہ one یہ second third four اور fifth یہ آپ کے total five parts بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے choose کون سا کرنا ہے بیٹا جو اوپر number آپ کے پاس ہے four آپ نے وہ والا part وہ والی line آپ نے choose کر لینا ہے تو وہاں پہ آپ کا یہ جو fraction ہے یہ وہاں پہ locate ہوگی یہ وہ point ہوگا جہاں پہ ہم نے اس ریپریزینٹ کرنا ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس آئے گا ہم نے بات کی fourth line کی تو وہ بیٹا یہاں سے آپ count کرنا start کریں zero سے one first line یعنی یہ first line second line third line اور یہ fourth line تو بیٹا آپ کے جو number locate ہوگا جو آپ کا number بنے گا وہ یہاں پہ آئے گا ادھر تو یہ بیٹا آپ کا بنتا ہے کہہ لیں fourth point آپ کا یہ والا line ٹھیک ہے تو یہ آپ کا وہ number ہے جس کو ہم represent کرنا چاہ رہے تھے which is equal to minus four over five تو یہ بیٹا آپ کا اس طرح آپ نے کسی بھی number کو represent کرنا ہے تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں بیٹا اس کا جو third part ہے اس کو ٹھیک ہے تو جی بیٹا اب اس کا third part ہمیں given ہے وہ آپ کا hole form ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے بیٹا اسے convert کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے اسے modify کرنا ہے کہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوا one hole three over four بیٹا تو اس کو بیٹا آپ کریں گے یہاں پہ one جو آپ کا hole number ہے اس کو آپ separate کر دیں اور ساتھ میں three over four کو آپ الگ سے solve کر سکتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو simple improper form میں بھی کس طرح سے four ones up four plus three آپ کا ہو جائے گا بیٹا four ones up four plus three seven over four تو آپ اسے seven over four بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ آسان وے میں یہ جو آپ کا hole number بیٹا ہے آپ اس کو separate کر لیں one hole three over four کو آپ لکھیں گے یہ جو one ہے آپ کا اس کو آپ پلس کر دیں اس میں three over four میں three over four اب آپ نے three over four کو just divide کرنا ہے اس کی decimal form لکھنی ہے تو وہ بیٹا بنے گی ہمارے پاس یہاں پہ one plus zero point seven five تو یہ ہمارے پاس بنے گا ہمارے پاس بنے گا جو دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آئے گا one point seven five یہ ہمارے پاس نمبر آئے گا one point seven five اب آپ نے اس کو اس کو لینا ہے as a help کے لیے کہ آپ کا interval کونسا آئے گا decimal form ہمیں یہ جس بتاتا ہے کہ بیٹا آپ کا interval کیا آئے گا تو انٹرول بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ decimal سے پہلے آپ کا جو whole number وہ کیا ہے وہ one ہے plus کا one ہے ٹھیک ہے تو plus کا one تو ہے اب وہ کہاں پہ وہ بیٹا آپ کا یہ بنتا ہے یہ آپ کا ہے plus کا one ٹھیک ہے اب آپ نے اس سے ایک بڑا number کیا ہوگا two ہوگا آپ کا جو interval ہوگا بیٹا وہ اس one اور اس سے ایک بڑے number two کے between ہوگا یہ آپ کا interval ہوگا ٹھیک ہے اب بیٹا آپ نے کرنا کیا اب آپ نے یہ چوز کر لیا کہ ہمارے پاس interval کونسا آئے گا اس کے بعد آپ نے جو یہاں پہ آپ کو یہ fraction given مال لے یہ والی یہ والی یا یہ والی یا آپ اس کی بات کریں ساری باتیں سیم ہی ہیں three by four three by four three by four اب one کو آپ نے ignore کر دینا ہے اب وہ one تک ہم پہنچ چکے ہیں اب اس کے بعد three by four ہے ہم نے just اس کو locate کرنا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا ہم اس کو locate کیسے کریں گے آپ نے سیم وہی principle وہی method وہی concept apply کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا denominator ہے وہ آپ کا four ہے بیٹا آپ نے اب اس interval کے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ والا interval اب بیٹا آپ نے اس کے total four parts بنانے ہیں کس طرح بنیں گے اس کے لئے آپ کو three lines لگانی پڑیں گی تو وہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہوں گی یہاں پہ ہم اس کے between اس interval کے اندر total three lines لگائیں گے one two and three تو یہ بیٹا آپ کے total four intervals بن جائیں گے parts بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر مزید یہ آپ کا first part ہے یہ second ہے یہ third ہے اور یہ fourth part ہے اب آپ نے choose کونس کا کرنا ہے بیٹا آپ نے choose کرنا ہے جو fraction line کے number اوپر ہے which is three تو بیٹا اب آپ نے third جو line ہے اس کو choose کرنا ہے تو وہ بیٹا ہمارے پاس بنتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ first line second line اور یہ third line تو بیٹا آپ نے یہ third line جو ہے یہ آپ نے choose کر لینی ہے تو ون کے بعد جو three by four تھا ون یہاں تک آ گیا جو کہ ہمارے پاس یہ تھا آپ جو point seven five ہے یا آپ کہہ لیں ون کے بعد three over four جو ہے وہ آپ کا یہاں سے یہاں تک ہوگا ون تو یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد جو three over four ہے اس میں آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بنے گا one hole three over four یہ بیٹا اس کی location بنتی ہے اس real line کے اوپر number line کے اوپر تو بیٹا اس طرح سے آپ نے کسی بھی number کو locate کرنا ہے اور اس کو represent کرنا ہے on the number line ٹھیک ہے اب اس کا بیٹا جو next part ہے جو کہ fifth part ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہ ہمارے پاس ہے two hole two hole three over four بیٹا تو بیٹا آپ کا same یہاں پہ again کیا آگیا three over four اور اس سے پہلے جو آپ کا number two ہے تو بیٹا آپ نے direct two تک پہنچ جانا ہے two کہاں بنتا آپ کا two آپ کا بیٹا یہ ہے تو آپ نے two اور اس سے آگے جو آپ کا ایک point ہے number ہے whole number آپ نے اس کے between اب interval آپ کا لائے کرے گا یہ آپ کا interval آپ نے چوز کرنا ہے کیوں چوز کرنا ہے بکوز یہاں پہ whole number کا بیٹا two ہے تو اس سے بڑا ایک number three جو آپ کا ہوگا اس کے between two اور three کے between آپ کا interval ہوگا یہ آپ کا جو decimal جو آپ کا fraction ہے یہ اس two اور three کے between لائے کرے گی تو بیٹا آپ نے اب کس طرح چوز کرنا ہے اب اگین آپ نے total اس interval کے four parts بنانے ہیں like this تو اس کے لئے آپ کو total three lines لگانا ہی پڑے گی تو آپ کے four parts ہی بنیں گے تو بیٹا ہم کیا کریں گے یہاں پہ بیٹا آپ نے اس یہ جو ہمارے پاس line ہے یہ جو interval ہے اس کے اندر ہم three line لگائیں گے one two and three یہ آپ کی three lines بن گی تو آپ کا یہ interval ہے یہ equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے چوز کونسی کرنی ہے آپ نے third وائے چوز کرنی ہے third line ہمارے پاس کونسی ہے بیٹا third line ہمارے پاس ہے one two اور three یہ بیٹا آپ کا وہ point ہے جس کے اوپر آپ کا کیا آئے گا two hole three over four آئے گا تو بیٹا اس طرح سے آپ نے یہ جو points ہیں آپ نے ان کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جس کا last part رہ گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو جی بیٹا اب اس کا last part ہمارے پاس ہے which is scale root five یہ بیٹا آپ کا جو کوئی سے نہ یہ تھوڑا ہٹ کے اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کو جو ہم previous fourth part جو ہم کر چکے ہیں یہ آپ کا جو اس سے ہٹ کے تھوڑا سال ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا بیٹا اس کے اوپر ہم use کرتے ہیں پائتھا گورس تھیورم اب وہ کیا ہوتا ہے وہ بیٹا آپ کا ہوتا ہے hypotenious کا square is equals to sum of the square of the base plus some square of the perpendicular ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے وہی جو آپ کا کبھی آپ نے پڑا ہوگا eight class میں پائتھا گورس تھیورم نہیں تو ہم chapter number fifteen کے اندر ninth class میں یہ concept پڑھیں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ اس کو briefly understand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے کرنا ہے کیا بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس five ہے تو five کو ہم لکھ سکتے ہیں one plus four five ہی ہوتا ہے اب one کو آپ one کا square ہی لکھ سکتے ہیں no problem اور جو آپ کا four ہوتا ہے اس کو آپ two کا square لکھ سکتے ہیں تو it means ہمارے پاس جو one اور two ہے one plus four ہے اس کو ہم یہاں پہ one کا square plus two کا square لکھ سکتے ہیں اور یہ کس کے equal آئے گا یہ ultimately five کے equal ہی آئے گا اوکے اب یہاں پہ ہمارے پاس five ایک اوپر کیا ہے square root ہے تو بیٹا آپ نے ادھر بھی square لینا ہے اور ادھر بھی آپ نے square root لینا ہے اوکے اب یہ بیٹا آپ نے کرنا کیا اب آپ یہ دیکھیں آپ نے جو آپ کا main focus ابھی تک ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے بیٹا one یہاں پہ ہے اور یہاں پہ two ہے جو square کے اندھر number ہے آپ نے بیٹا یہ جو one number ہے یہ آپ نے move کرنا ہے on the number line یعنی کہ zero سے آپ نے one تک move کرنا یہاں پہ one لکھا ہوئے نا تو بیٹا آپ کریں گے کیا آپ نے یہاں تک آ جانا ہے یہاں تک اب یہ جو two بیٹا ہے آپ نے two اب units اوپر move کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ کی اگر مالے کے triangle ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بڑھا تو آپ نے یہ آپ کا zero ہے تو بیٹا one آپ کا یہاں تک ہے جو کہ ہم یہاں تک آ چکے ہیں ہم نے one یہاں تک move کر لیا یہاں تک اب بیٹا آپ نے یہاں پہ two لکھا ہوئے تو اب بیٹا آپ نے two units آپ نے اوپر move کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ آپ کا two ہوا چاہیے ٹھیک ہے جیساں one یہ ہے اس کا double یہ آپ کا اوپر آپ نے move کرنا ہے تو بیٹا یہ آپ کا double اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے move کر لیا suppose اب آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے اب آپ نے اس کو بیٹا یہاں پہ compass کمپس کی جو آپ کی فکس نب ہوتی ہے جو اس کی پن ہوتی ہے بیٹا آپ نے اس کو یہاں پہ جو اوریجن ہے وہاں پلیس کرنا ہے اور جو آپ کا پینسل والا پارٹ ہوتا ہے کمپس کا اس کو بیٹا آپ نے پلیس کرنا ہے یہاں اس کے اوپر تو اور یہاں پہ آپ نے ایک آرک ڈراغ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے بیٹا تو یہ بیٹا آپ نے یہاں سپوز ہمارے پاس بن گی ٹرائنگل یہ والی اس پوائنٹ کو آپ نے جوائن کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ مان لیں ٹرائنگل بن گی رائٹ اینگل ٹرائنگل اور اسی کے اوپر ہی ہم اپلائے کر سکتے ہیں پائتھا گورس چورم آپ کے پاس یہ ہوتا ہے بیس کا سکیر یہ آپ کے پاس 1 تھا اس کا سکیر اور یہ آپ کے پاس مان لیں گا آپ کا پرپنڈیکولر ہے اس کا سکیر ٹھیک ہے سپوز ہم کر لیتے ہیں اب یہ آپ کے پاس بنے گا یہاں سے مان لیں گے آپ کے پاس ہائپوٹینیس وچے سکیر روڈ فائیو اوکی اب یہ جو آپ کا کوئنٹ ہے یہ ہمیں لوکیشن دے گا نمبر لائن کی اوپر کہ آپ کا سکیر روڈ فائیو کہاں پر آئے گا تو کمپس ہمیں بتایا گی یہاں پہ آپ نے کمپس کی جو پن ہے جو آپ کی فکس پن ہوتی ہے اس کو پلیس کرنا ہے اور اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں تک اور اس کو ایسے روٹیٹ کرنا جہاں پہ یہ آپ کی آر کٹ کرے کی نمبر لائن کو وہ بڑا آپ کا پوائنٹ ہوگا سکیل روٹ 5 on the number لائن تو یہ بڑا آپ کا آلموس بنتا ہے 2.44 تو آپ دیکھیں 2.44 یہاں ہی بنتا ہے آلموس یہاں ہی بنتا ہے تو یہاں پہ آپ کا پاس کیا آئے گا 2.44 آ جائے گا تو اس طرح سے بڑا آپ نے یہ کوئیسن لاز پارٹ ہے وہ سوال کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پارٹ سمجھ آ گئی ہوں گے اب ہم نیکس ویڈیو میں کوئیسن نمبر جو آپ کا 5 اور 6 ہے جو کہ آپ کے بہت ہی اہم کوئیسن ان کو سوال کریں گے تب تک رئیے اللہ حافظ